کنگنا رنوت اکثر اپنے بیواقی کے لیے جانی جاتی ہیں اکثر اپنی باتوں کو بیواقی سے رکھتی ہیں ایک بار پھر سے کسان آندولن پر بڑا حملہ ہوا ہے بھارت میں جاری کسان آندولن میں اب پوری دنیا کی نظر ہے کرشی قانون کے ویرود میں دھرنا دے رہے کسانوں کو اب ساٹھ دین سے زیادہ وقت ہو گیا ہے حالانکہ اس بیچ اب کسانوں کو پوری دنیا سے سمرتن مل رہا ہے اب حال ہی میں امریکی پاپ سٹار ریحانہ نے اپنی ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے بعد سے بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں کسانوں کے سمرتن میں ٹویٹ کرتے ہوئے ریحانہ نے لکھا ہے کہ ہم کسانوں کی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں ریحانہ کے ٹویٹ پر لگاتار وولی ووڈ سلیپس کے ریاکشنز آ رہے ہیں ایکٹریس سورا بھاسکر نے جہاں ریحانہ کے ٹویٹ کا سمرتن کیا ہے وہیں کنگنا رانوت نے ریحانہ کے ٹویٹ کا جباب دیا ایکٹریس کنگنا رانوت نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کوئی بھی ان کے بارے میں بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ کسان نہیں ہے یہ آتنکوادی ہے جو بھارت کو توڑنی کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ چین ہمارے کمزور ٹوٹے ہوئے راشتر پر قبضہ کر سکے اور چائنی جیسی کولنی بنا سکے کنگنا رانوت نے آگے لکھا بیٹھ جاؤ مرک ہم تم ڈمی کی طرح اپنا دیش نہیں بیچ رہے کنگنا رانوت کے ٹویٹ پر لوگ خوب کمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی پرتکریائیں دے رہے ہیں تو اب دیش ویدیشوں میں بھی بھارتیے کسانوں کا یہ آندولن جو رو پکڑتا جا رہا ہے لیکن کسانوں کے آندولن کو اگر اپنے دیش میں ہی سلٹا لیا جائے تو اچھا ہوگا کیونکہ اپنے دیش کی بات کہیں اور جائے اور کہیں اور کے لوگ ہمارے دیش کی بات کریں تو یہ سچ مچ میں اچھی بات نہیں ہے اس طریقے سے ہیسٹیک فارمر پروٹیسٹ کر کے بہت ہی زیادہ ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے ٹویٹر پر اور کئی طرح کی باتیں کہیں جا رہی ہیں ابھی نیتری کنگنا رانوت ان کا جباب دیتی ہوئی نظر آئی ہیں اس میں کس کو کیا کرنا چاہیے اور کس حساب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے یہ تو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہی تیہ کریں گے کیونکہ جو لوگ باہر ہیں وہ کچھ نہیں جانتے وہ صرف بتائی ہوئی باتیں لکھی ہوئی باتیں اور سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہیں انہی کو سن کر کئی طرح کے رییکشنز دے رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ ایک الگ بات ہے لیکن سرکار اور کسانوں میں بات چیت ایک الگ مدہ ہے تو یہ کسان اور سرکار کی بیچ کی بات ہے اور یہ وہی تک رہے تو ہی اچھا ہے دیکھتے رہیے بیگر سکن سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن تپائیں